موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرض قاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقارنہ آج جی ہم بات کریں گے کہ ظاہر ہے جس طرح سے کرونا وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک پاکستان میں بیس ہزار سو پر کیسز ہو گئے ہیں لیکن ساتھ ہی حکومت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کو نرم بھی کر رہی ہے آج نادرہ کے آفیسز بھی کھول دیے گئے ہیں اور بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا رش لگا ہوا ہے اور کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی ڈسٹینسنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکل لوگ جڑ جڑ کے تقریباً کھڑے وے ہیں اور بہت زیادہ رش ہے تو آخر حکومت جو ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے چاہے دو مہینوں کے لیے سکس ویکس کے لیے یہ بائیو میٹرک کی شارت کو ختم کیوں نہیں کر دیتی خاص طور پر سینئر سٹیزنز کے لیے تاکہ وہ اپنے جو انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے ساس پروگرام اس میں سے بھی وہ اپنے پیمنٹ لے سکیں اور ساتھ ہی جو بزرگ حضرات جو ہیں اپنے بینک آکاؤنٹس کو اپریٹ نہیں کر پا رہے صرف اسی وجہ سے کہ بائیو میٹرک نہیں ہو پا رہی کیونکہ بینکس نے بھی ابھی فیلال یہ سسٹم بند کیا ہوئے تو اس کو حکومت ہٹا کیوں نہیں دیتی کہ چھے ہفتے بہت ہوتے ہیں کونسی ایسی کرپشن ہو جائے گی جو پہلے نہیں ہوئی حکومت کے ہوتے ہوئے یا کسی اور حکومت کے ہوتے ہوئے ان کے اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے لیکن عام آدمی کے لیے زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے عام آدمی کی زندگی کو پریشان کیا جا رہا ہے مشکل بنایا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ میں مانو کا تعرف ہمیں جی جوائن کیا ہے دکٹر اشاد احمد خان صاحب نے آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اس کے علاوہ تھوڑے دیر میں ہمیں چودری امیت پوٹی صاحب جوائن کریں گے جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں تو اس طرح سے ہم مختلف لوگوں کو فون کالز پہ بھی لیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کو تھوڑا سا ہم احساس دلائیں کہ وہ اس طرح سوچے اور اس طرح سے جو ناظر آفیسز کھولے ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے بہت زیادہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے بہت ساری عموات ہو سکتی ہے اس کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے جی سب سے پہلے جی رکس آپ نے دیکھا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا اور کیسز بڑھتے چلے جانے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو کسی قسم کا سختی کرنی چاہیے لوگ ڈاؤن میں یا آفیسز وغیرہ بند کرنے چاہیے اس لیے کہ زندگی رہے گی تو پھر آگے آپ کو معلوم ہے کہ سب بزنس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں دیکھیں شروع میں تو بڑے اچھے طریقے سے لاؤڈ آن کیا اور میں سمجھتا ہوں جو سندھ گورنمنٹ نے کیا وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا بیماری کو اللہ تعالی سب سے پہلے تو میری دعا یہ ہے کہ میرے مالک ہمیں اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو اس مصیبت سے نکال دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی سامنے آ ہی نہیں رہی میں مارزو کہ شروع سے جب سے یہ وائرس آیا ہے ہم لوگ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں یہ وقت سیاست کا نہیں ہے اس وقت ہمیں اپنی جانے عزیز ہیں ملک کے ہم وہی آب والی بات ہے کہ ہم زندہ ہوں گے تو پاکستان میں نظر آئیں گے جب ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے تو کون ہمیں دیکھے گا تو بہتر تو یہی تھا جس طرح لاغڈ آن شروع میں کیا بڑی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور لوگ گھنوں پر رہے جیسے انہوں نے تھوڑا تھوڑا ہنڈل کیا کہ کھول دی آپ نے آپ نے یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی کھول دی جی چلو اچھی بات ہے لیکن آپ نے کیا ٹرانسپورٹ کھولی وہ جو مزدور ہیں میں پہلے تھوڑا ہلکا سا کام کریں انڈسٹری کھولی آپ نے کیا آپ نے ٹرانسپورٹ کھولی وہ جو مزدور جو لیبر طب کا کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کمپنیوں میں انڈسٹری میں ساری جگہ اب وہ لوگ کوئی ٹرکوں پہ چھزار روپے دے کے آ رہا ہے کوئی ٹیکسی میں دس ہزار روپے دے کے آ رہا ہے کوئی آئی نہیں رہا انڈسٹری کھلے نہ کھلے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا جب تک لیبر نہیں آئے گی جب تک کام شروع نہیں ہوگا جب تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا 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 ادارے کھلتے رہے جیسے نادرہ کھول دیا نادرہ کھول دیا تو اس میں ٹائمنگ رکھیا لیکن سب سے بہتر بات یہ تھی کہ بائیومیٹرک ختم کر دیتے کچھ عرصے کے لیے لوگوں کے جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہی کارڈ ان کو ڈیلیور کیجئے گھر میں سب سے اچھا طریقہ دوسرا آپ نے پروگرام احساس پروگرام شروع کیا اس میں بھی آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو پہلے جیسے بیرزیر انکم سپرگرام تھا اس میں لوگوں کے گھر پیسے جاتے تھے ایک آنڈ میں جاتے تھے یا ایزی پیسہ سلس اب میں یہ دیکھتا ہوں جب اسلام آباد میں اسلام آباد میں ہم لوگ رہتے ہیں جب اسلام آباد میں نکلتے ہیں یہاں بھی لائنے لگی ہیں کیوں ان لوگوں کو کیوں ان لوگوں کو سڑکوں پہ آپ لائنے لگوا کے پیسے دے رہے ہیں کیوں ان لوگوں کو خراب کر رہے ہیں کیوں ان لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں تو بہتر تو یہ یہ ہے کہ اس کو طریقہ یہی رکھا جائے ہیں بہت سے لوگ بہت سے بزرگ ایسے ہیں بہت سے خواتین خاص طور پر جو کہ اپنے آزبن کی پینشن لیتی ہیں وہ ایساس پروگرام میں نہیں ہیں وہ لحقosh لیکن ان کو ان کی بیوائیں ہیں اس طرح سے ہیں جن کو کہ پینشن ریشیو ہوتی ہیں وہ نہیں لی پا رہی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 60 کے بعد بائیومیٹرک کا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نہیں ہو پا تو وہ نہیں ہو پایا ہے پھر یہ کے بانکس بی آج کل دوبارہ سے بند ہے اور وہ نہیں بائیومیٹرک کر رہے اور اگر کرے بھی تو وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ سکسٹی فائیو یا سکسٹیز کے بعد جو ہے وہ بائیو میٹرک نہیں ہوتا تو یہ ایک شرط جو حکومت نے لگا رکھی ہے وہ بہت مشکل ہے نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو احساس پروگرام میں جانا چاہ رہے ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں جانا چاہتے لیکن وہ اپنے ہی بینک اکاؤنٹس کوپریٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا یہی ہے کہ بائیو میٹرک فیلحال ایگزمٹ کی جائے اور مطلب لوگوں کو سہولت دی جائے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے یہ ملک ہمارا ہے بڑا خوبصد ملک ہے اس میں زندہ رہنے کا کیا صرف امیر کو ہی حق ہے لیکن یہ میں بات آپ کے چینل کے وساسے روز چینل کے وساسے سے یہ کہوں گا کہ یہ غریب امیر کی بیماری نہیں اگر غریب کو لگ گئی آپ کے نوکر کو لگ گئی آپ کو آٹومیٹکلی لگ جائے گی تو خدارہ خدارہ اس وقت ایسا کو حل نکالی ہے اس کا کہ سب کو زندہ رہنے کا حق اور ایک اللہ تعالی ہم کو صحت کاملہ عطا فرمائے سب کو اور اس بیماری سے بچائے میرا مالک جی تو اب ہمیں جو ہے وہ پوٹی صاحب نے بھی جوائن کر لیا پوٹی صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے کرونا وائرس کی اور جس طرح سے نادرہ آفیسز آپ لوگوں نے کھول دی ہیں تو اس میں تو بڑا رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ جس طرح سے جھڑ کے کھڑے ہوئے آلموسٹ تو اس سے تو وائرس اور پھیلنے کا خدش ہے تو ایسا آپ نے کیونکہ دوسرا یہ کہ پہلے بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے بلکہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ سکسٹیز کے بعد چاہے وہ سکسٹیز ہو یا سکسٹی فائیف کی ایج میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بائیومیٹرک نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ صرف احساس پروگرام کے نہیں جو عام لوگ ہیں بہت ساری بیوائیں ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو پینشن ریسیف کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بینک اپریٹ نہیں کر پا رہے اپنے بینک اکاؤنٹس اپریٹ نہیں کر پا رہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ بائیومیٹرک نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے آپ لوگ کچھ ویکس کے لیے ہٹا کے انہی دیتے ہیں بائیومیٹرک کو بجہ ہے اس کے کیا آپ رش لگا رہے ہیں اور آپ اس سے کرونا ویرس کو اور پھیلنے کا موقع دے رہے کیا اس کی وجہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہی بیماری پھیل جائے پھر آپ کہیں جی ہم کیا کریں ہمارے سے تو ہم ملک چلانے آئے تھے تو ہمیں ایک پرابلم یہ بھی پڑ گئی ایک وہ بھی بہانہ ہو جائے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض بہت شکریہ اب دیکھیں کہ یہ جو وہ بہا پھیلی ہے یہ پوری دنیا میں تقریباً اس وقت یہ پائی جاتی ہے اور برخیال میں اگر آپ ورڈ ایلتھ اورگنزیشن یا دوسرے جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے دیکھیں تو یہ پریز کر رہے ہیں جی کہ پاکستان نے جتنا اچھا اس کو کنٹرول کیا ہے اتنا دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہو سکا حقیقت یہ ہے جی کہ یہ ایک ایسی وباہ ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے جس وقت یہ پہلے فیبرری میں یہ کیسز شروع ہوئے تو اپوزیشن ساری ہارڈ لکڈاؤن کی طرف جا رہی تھی جس پہ پرائنسٹر صاحب نے جسٹیفائیڈ کیا جی کہ یہاں پہ تو ایک بہت زیادہ آدھے سے زیادہ عبادی وہ ہے جو جن بیچاروں کے پاس روزگار ہی نہیں ہے جو ڈیلی ویجرز ہیں اور جو ہر روز کام کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا اور انہی کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا جس وقت آپ کے سامنے اس وقت بی پیپس پارٹی کے قومت ہے سندھ میں اور ان کی یہی زدہ ہے کہ ہم نے ہارڈ لکڈاؤن نہیں کرنا ہے انہوں نے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے اور نہ ہو سکا اور یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ ہم پہ بھی یہ فرد آئیت ہوتا ہے کہ ہم فرض کریں جی کہ اگر ہم باہر گئے ہیں کسی ضروریات کے لیے گروسری کی دکان پہ یا کہیں پہ بنادرہ کے آفس میں گئے ہیں تو اس کا ہم خود احساس کریں کیونکہ اگر یہ انسان سے انسان کو بیماری کیچ کر رہے ہیں لیکن سار لوگ تو اتنے سمجھدار نہیں ہیں نا آپ نے ابھی دیکھا ہے لوگوں کو اتنا تو پتا ہے نہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان انسان کو ترانسپر کرتا ہے لیکن سار جن ملکوں نے اس پہ قابو پایا ہے انہوں نے سخت قسم کا لوگ ڈاؤن کیا تابو اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں انتنی کیسز نہیں ہیں تو سار ہمارے ہیں ٹیسٹی نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہیں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی تعداد اتنی کم ہے اگر آپ چیک ہی نہیں کریں گے جو اگر آپ زیادہ سے زیادہ تیسٹ کرنے شروع کریں گے تو آپ کے پاس کیسز بھی آنے شروع جائیں گے ابھی ہی کہا جا رہا ہے کہ جی آہم میہ کی میٹ تک آپ کی اپنی گورنمنٹ نے کہا ہے میہ کی میٹ تک ستر ہزار کیسز آ جائیں گے دیکھیں گورنمنٹ نے پہلے بیس تو ہو گئے جب یہ شروع ہوا تھا تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ چوبیس اپریل تک یہ فور کا آس تھی کہ پچاس ہزار کے قریب آئیں گے جو وہ نہ ہو سکا ہمیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں ٹیسٹنگ کٹس فرض کریں یہ بیماری ایسی ہے پوری دنیا میں یہ پروو ہوئی ہے کہ جب انسان کو یہ لگتی ہے تو دس پندرہ دنوں میں اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ فوت ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ میری کا دنیا کی سپر پاور ہے میڈیکل میں ہر ایک چیز میں سائنس میں سب سے آگے ہے مگر وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے اگر کسی نے کنٹرول کیا ہے تو بہت زیادہ حد تک مادود کیا تو صرف چائنہ ہے پوری دنیا میں اور اگر کسی نے پوری دنیا میں دوسرے ملکوں کے مدد کی ہے تو وہ بھی چائنہ ہی ہے اور یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے جی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے ہم انسانوں کے لیے نا ہم اپنے اعمال درست کرنے کے لیے آپ نے اس راستے پہ آ جانے کے لیے جس کے لیے انسان کو دنیا پہ بیجا گیا ہے ہم یہ کیوں بحث کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ مواد کام میں یہاں پہ یہ فرض کرے اگر آپ کے پاس کمپیسٹی ہوتی بیس ہزار سار کل این میں چوبیس لوگوں کی وفات ہوئی آپ کو کم لگ رہی ہے دیکھیں دنیا کے مقابلے میں جب کہہ رہا ہوں نا دنیا کے مقابلے میں کم جب جہاں پہ جس وقت آپ کے یہاں پہ پاکستان میں بائیس کروڑ کی عبادی ہے اور بہت سے ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں جی کہ کچھ موات ایسی بھی ہیں جو شاید کرونا کی وجہ سے نہیں ہوتی اور جب ہسپیٹل سے بارڈی لینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ بھی ایسی آرگیومنٹ آتی ہے ہمارے ہمیں ہمیں پریز کرنے چاہیے یا ہمیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے جو ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ انہیں انہوں انہوں یہ جنگ بیسیکلی انہوں نے سبا دیو یہ سبا دیو ہے آپ کے ڈاکٹرز کی بھی اسی طریقے سے ڈاکٹرز پی جو ہے ان کو بھی وائرس لگتا جا رہا ہے اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اگر خدا نہ غاستہ یہ چیز پھیل گئی پھر آپ لوگ کیا کریں گے کیونکہ نہ ہسپیٹلز ہیں نہ وینٹی لیٹرز ہیں آپ کی خود کی پنجاب گورنمنٹ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی پندرہ سو ہیں انہوں سے سیونٹی فائی جو ہیں وہ خراب ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے اور باقی جو کام کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا سامان رکھا ہوتا ہے ہسپیٹلز میں سرکاری ہسپیٹلز میں خاص طور پر اور جو پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں وہ تو ویسے ہی کھال کھیش لیتے ہیں میں ارزو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے تیس چالی سالوں میں کیا ہوا ہے اگر آپ کا ہیلتھ کا نظام اتنا پور ہے اگر آپ کے پاس ہی بہت چیزیں کمیاں کتاہیاں ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اسے بلڈ اپ کرنا چاہیے اور وہاں پہ جانا چاہیے جہاں تاکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی پی اور دوسری چیزیں امریکہ میں کتنی کام میں آپ کے سامنے نیو یارک کا میر پیٹتا رہا ہے جی کہ میرے پاس وینٹلیٹرز نہیں ہے میرے پاس پی پی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس وقت یہ اپیڈیمک شروع ہوا ہے جنوری میں آ لیڈ ڈسمبر میں یہ جنوری میں پوری دنیا کی رجحان یا دور اس طرف ہوگی جو لوگ پیسے والے تھے جن کے پاس پیسے تھے اس وقت صرف چائنہ بنا رہا تھا چائنہ سپلائی کر رہا تھا انہوں نے اپنے پیسے دی اور آرڈر سر جو دکٹرز ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر دو ہفتے کا صرف سخت قسم کا لوگ ڈاؤن اور موسٹ کرفیو جیسا لگ جائے تو وہ کنٹرول کرنے کے جی ڈاکس آپ آپ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے تیس سال کیا کیا آپ لوگوں نے جو انٹی لیٹر سک نہیں ہے ہسپٹلز کی یہ حالت ہے دکھیں بات یہ ہے ہمیں یہ وقت ایک دوسرے پر الزام تراشی کا نہیں ہے اس وقت ہمیں متحد ہونا چاہیے ہمیں ایک اٹھا ایک ایز ایک قوم زنیشن جب ہم کٹھے ہوئیں گے نا یہ وقت الزام تراشی کا بالکل نہیں ہے اگر یہ دس تیس سال کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں دس سال تو آپ کو بھی کے پی کے میں ہو گئے آپ نے کیا کیا سیوائی کینسر ہسپٹل بنانے کی وہ اس لیے بنائے کہ آپ کا اپنا تھا آپ نے وہاں سے پیسے جمع کرنے تھے کیوں کے پی کے میں نہیں بنائے گئے سب سے زیادہ کیسز آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کے پی کے میں آ رہے ہیں کراچی میں کیوں نہیں آ رہے سندھ میں کیوں نہیں آ رہے کیوں نہیں کنٹرول کیا ہوا جیسے آپ کہہ رہی ہیں لوگ ڈاون ایک بہترین طریقے سے ہونا چاہیے تھا جیسے ہوا تھا جیسے سٹارٹ کیا تھا ویسے ہی رہنا چاہیے تھا اس کو اقدم جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ بس جی ہم نے لاؤگ ڈاون کم کر رہے ہیں تو لوگ باہر نکلیں آپ صرف اور صرف آج اسلام آباد کی فروٹ منڈی میں جا کے دیکھ لیں کہ ایسے جیسے مچر کٹے ہوتے ہیں ایسے انسان کٹے ہوتے ہیں مافتاری کے ٹائم تو کیا وہاں سے کرونا نہیں آئے کہ اب کل آپ نے آئی ٹین کو لاؤگ ڈاون کر دیا آئی ٹین میں کہاں سے آیا ہے وہاں سبزی منڈی کے لوگ جو آرتی جو فروٹ منڈی میں کام کرتے ہیں وہ لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی رہائش ہے وہاں سے وہ بچارے آتے ہیں کاروبار کے لئے جاتے ہیں لیکن وہاں رش اتنا ہے کہ کسی کو ایک کو لگا اس نے پورے آئی ٹین کو کلوز کروا دی تو بہتر تو یہی ہے کہ فی الحال خدارہ یہ عید تک تو کم از کم اس کو ایسا کر دیں کہ روزوں میں ویسے بھی رمضان و نباری کے احترام والا مہینہ اور بڑا باورکت مہینہ اللہ تعالی اس مہینے کی برکت سے ہی ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دے گا تو بہتری یہ ہے کہ اس وقت ازام تراشی نہ کریں کوشش کریں کہ جتنے ہسپیٹل بن سکتے ہیں بنانے کی کوشش کریں بنا لیں بنیاد ہی رکھ دیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو بارہ بارہ ہزار تقسیم کریں وہی پیسے عربوں روپے کے عربوں روپے کٹے کر کے پورے پاکستان میں کتنے ہسپیٹل بن سکتے تھے آپ یاد کریں ارجو میں یہ بات بتاؤں آپ کو یہ ہسپیٹل بناتے جن لوگوں کو بارہ ہزار آپ خرائد دے رہے ہیں وہ بارہ ہزار مزدوری کی مد میں کماتے ہیں آپ کے ہسپیٹل بھی بن جاتے ہیں ایک سار یہاں پہ میں دو منٹ لوں گی آپ سے ہمارے ساتھ عارف چودری صاحب ہیں سلام علیکم سار جی والک سلام سر مجھے بتائیے کہ یہ آئی نادرہ آفیسز کھول دیے گئے ہیں بائی میٹرک کے لیے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے کیا کرونا رک جائے گا یا اور پہلے کیونکہ لوگ اس طرح سے جڑ کے کڑے بہت زیادہ رش ہے اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ آخر کچھ ہفتوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے جو ہے یہ بائی میٹرکی شرط کو سینئر سیٹیزن کے لیے ختم کیوں نہیں کر دیتی یہ بات آپ کی بڑی درست ہے اور میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ پاکستان نے اس طرح دے لیا ہے جس طرح کرونا وائرس جو ہے ان کو کچھ نہیں کر سکتی اور یہ اس سے ایمیون ہے آپ دیکھیں جس طرح کی سیچویشن اب پیدا ہو گئی ہے کہ اچانک ہر جگہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ لوگوں نے کبھی بھی ہمارے ہاں سوشل ڈسنسنگ کی نہیں اور جو احتیاطیں ہوتی ہیں وہ بلکل ان دنوں میں بھی جب لگنا اور بنا سکتا اس وقت بھی نہیں کی اب تو اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جتنا سپریٹیزی سے ہو رہا ہے یعنی ایک آپ کو آزار اور دو آزار کے درمیان آپ کو ہر روز نئے کیسے سامنے آ رہے ہیں تو ان حالات میں ہماری احتیاط کی تدبیزیں ساری ہونی چاہیئے تھی تدبیریں ہونی چاہیئے تھی کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے لیکن بدکلتی یہ ہے کہ یہ محفوظ کرنے کی بجائے ہم غیر محفوظ کر رہے ہیں اور یہی بات تھی جو ڈاکٹرز نے سب کو باقاعدہ پرائیم کو ہاتھ میں لکھا تھا کہ آپ اس غلط سہمی میں نہ رہیں یہ ہمارے ہاں کرونا کی تعداد جو آپ کہہ رہے ہیں کام ہے یہ لاکھوں میں آ سکتی ہے اور ہمارے پاس اسٹال بھی نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے اس کا علاج بھی نہیں کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدکسنتی ایسا نہیں ہونا چاہیے سار ڈاکٹرز نے جو پریس کانفرنس کی تھی ہو تو بیچارے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ جی صرف دو ہفتے کے لیے اب سخت قسم کا لانگ ڈاؤن آلماسٹ کرفیو ٹائپ کا لگائیں تو ہم اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے لیکن جواب میں حکومت جو ہے وہ اور چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہے اب اب نادر آفیس کئی لوگ ایسے سر جو جو کے بیوائیں ہیں اور ان کا احساس پروگرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ اپنی جو مطلب کہنے چاہیے جو پینشن ہے ان کے ہزبنٹ کی یا جو اس طرح سے ہوتے تو وہ نہیں ریسیف کر پا رہے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ جو اتنے بڑے نہیں ہیں ان کے پاس ہارٹلی شاہدہ دس بارہ آزار کچھ آتے ہوں گے منتلی تو وہ ریسیف نہیں کر پا رہی صرف اس لیے کہ بائیومیٹرک نہیں ہو پا رہا بینکس نے بائیومیٹرک بند کیا ہے لیکن جب بائیومیٹرک کھلا تھا تب بھی بینک نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ 65 کے بعد بائیومیٹرک ہونا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو کیوں حکومت نہیں سمجھ رہی ہے اور کیوں پریشان کیا جا رہے خاص طور پر سینئر سٹیزنز کو اور یہاں پہ بھی نادرہ پہ اگر آپ آج چیک کریں تو پورے جیسے ایسا رش پڑا ہوئے جیسے بہت زیادہ بالکل کراؤڈڈ ہو رہا اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ کوئی جگہ خالی ہو اس بری طرح سے لوگ جمع ہوئے ہیں اب اگر یہ پھیل گیا تو پھر حکومت کیا کرے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ سنبھال سکے گی ہاؤسپٹلز ہیں ان کے پاس فیسیلٹیز ہیں کہ یہ سنبھال سکے یا یہ ایٹلی بنانا چاہ رہے ہیں آرزو مجھے تو یوں لگ ٹا ہے کہ یعنی جو احساس یہ کہہ رہے ہیں احساس نام بھی کوئی چیز اس گورنمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے نہ اس کے اندر جو بیروکریسی ہے وہ محسوس کر رہی ہے ان تکلیفوں کو اور آنے والے خطرے کو کہ پاکستان جو ہے جس خطرے کا آپ اسے شکار کرنے چاہے ہیں اس کا کوئی علاج نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا دنیا اب سخت یعنی لاگ ڈاؤن کی وجہ سے اور سخت اتیاطی تدابیر کی وجہ سے آپ پیک پہ پہنچ کے واپس آ رہی ہے ہم بلکل اتیاط ساتھ نہ کرتے ہوگئے اس طرف جا رہے ہیں جو بلکل تباہی کا راستہ ہے جہاں تا کس بات کا تعلق ہے آپ دیکھیں پہلے بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پیسے لوگوں کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں اور لوگ پیسے وصول کر لیتے ہیں ان سے انفرمیشن لے کے انہوں نے بتا دیا جاتا کہ آپ کے پیسے بینک میں جب آگئے ہیں آپ کے اور سرکوں پہ لوگوں کا کھڑے ہونا اور پیسے آ کے لینا اور یہ طرح وصول کرنا اور میں حیران ہوتا ہوں یعنی اور پھر اس میں صرف گورنمنٹ نہیں ساتھ آپ دیکھیں ہمارے مولوی علماء ہمارے عام لوگ وہ اس طرح لے رہے ہیں کہ جس طرح اس سے جوک اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب کرونا ہمارے لیے نہیں ہے کرونا ہمیں کچھ نہیں کر سکتا بھئی بات یہ ہے کہ یہ چیننج ہے بہت بڑا پوری دنیا کے لیے چاہے یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچرل ہے لیکن یہ کلیمٹی ایسی ہے یہ وبا ایسی ہے جس جو ہر شخص کو ارسپیکٹیو آفیس ٹیٹس پہنچ رہی ہے اور اس کو متاثر کر رہی ہے اس سے اکانومی برباد ہو رہی ہیں ملکوں کے ملک برباد ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے گوش کے ناخل لے لوگوں کو لاکڈاؤن کریں اور ان کی ضرورتیں کوشش کریں کہ کچھ حرطے کے لیے ان کے گھروں میں پوری کرنے کی کوشش کریں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس وبا کو کنٹرول کریں ورنہ یہ چیزیں ہمارے کسی کے اختیار میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اختیار میں نہیں رہ رہی جس حد تک یہ پھیل چکا ہے لوگ کتنے ہی باتوں کو کرنے دیتا نہیں ہے کہ جناب دیکھیں جی وہ تبلیغی جباعت واروں کا آپ ناب کیوں لیتے ہیں افلاں کا نام یعنی جہاں جہاں سے بھی پھیلا ہے لوگ بھاگ بھاگ ہے آپ اندازہ کریں کہ وہاں بھی کراچی سے تبلیغی جباعت کے لوگ جو تھے وہ وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ جو اس میں کیرنٹائن میں تھے اور اسی طرح آپ کا دیپٹی سپیکر جو ہے پنجاب اسبلی کا وہ باہر سے آیا اور ساری دنیا ٹیسٹ کرا رہی تھی وہ ٹیسٹ کرا ہے بھاگ گیا آج تھا کسی نے اس کا حساب نہیں لیا کسی نے پوچھا نہیں ہے اور کتنے لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کروا رہے اور باہر سے بھی آ رہے ہے اور یا بلک کے اندر بھی ان کی اگر علامات ہیں تو لوگ تو آپ کو پتہ جہالت کا چکار ہے انہیں علامات ہو تو وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرواتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اور حکومت کو کم از کم اس معاملے میں بہت زیادہ سیلسٹے ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو کٹرول کریں ٹھیک ہے بہت شیئی ہے سر کے آپ نے میں جوئن کیا جی پوٹی صاحب آپ نے سریا ہے اب عرضو بیسیکلی ہم یہ آرگیومنٹ فر آرگیومنٹ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں میں آپ کو اگزمبل دیتا ہوں ہماری بہت سی فیملی انگلین میں رہتی ہے جو مارچ میں یہاں پہ آئی تھی چھٹیوں کے لیے وہاں پہ اپریل میں واپس جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ کو روک دیا جائے آپ کو وہاں ائرپورٹ سے سیدھا کرنٹائن میں لے لیا جائے آپ کو امبولنسز کے ذریعے کہیں شفٹ کیا جائے یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی قانونی نوازمات میں پورے کار کے جہاز میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ اترتے ہیں اور سیدھے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں ہم اگر دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سبزی منڈی فرض کریں اگر آپ سبزی منڈی بند کر دیں گے تو آپ روز مرہ کی زندگی یا رمضان میں کیسے جی سکیں گے دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دنیا نے کنٹرول کا لیا کس ملک نے ابھی تک کنٹرول کیا کسی نے نہیں کیا ہے سر چائنہ نے کیا ہے صرف چائنہ نے کیا ہے نا اور دونوں نے گھروں میں چیزیں پہنچائی ہیں نا لوگوں کو آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ جیسے چوہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اکاؤنٹ لیں اور اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں ایک بیچارہ دیہاڑی دار ہے اس کا کدھر بینک میں اکاؤنٹ ہے ایک بیچارہ چھابڑی والا اس کا کدھر بینک میں اکاؤنٹ ہے ایک بیچارہ عام بندہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بارہ ہزار رپے یہ زہیہ ہوئے ہیں سر ہزار رپے پہنچانے منی آرڈر کی تو جاتے ہیں وہ ان لوگوں سے پہنچ سکتے فرض کہہ رہے ہیں ایک بننو سے آیا ہو بندہ ایک کراچی سے آیا ہو ایک عیدر آباد سے آیا ہو وہ یہاں پہ مزدوری کر رہا ہے وہ واپس نہیں پہنچ سکا اس کو آپ کیسے پہنچائیں گے پھر اگر آپ ایک کروڑ بیس لاکھ فیملیز کو آپ نے بارہ آہ ہزار رپے جو وہ تقسیم کیے وہ ان سے جا کے پوچھیں ابھی تک کہ اس طرح کی پینک کیوں نہیں سامنے آئے مجھے یہ پتا ہے جی کہ جب یہ لکڈاؤن آیا تو میرے گھر پہ کام لگے ہوئے تھے مزدور وہ بیچارے چلے گئے اور آج دو مہینے ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں ان کے پاس کوئی اور ذرائع انکام نہیں ہے وہ کہاں سے پیسے لائیں گے جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ وہاں وہاں کہاں سے پیسے لائیں گے جو لوگ شابڑیوں میں پکوڑے بیچ رہے تھے یا دوسری چیزیں بیچ رہی تھیں سار حکومت کو بھی تو کچھ کرنا ہے جو آپ فنجہ کرتے ہیں جو آپ ٹالی تھان کرتے ہیں وہ وہ کہاں جاتے ہیں میری گزاری سنیں میری گزاری سنیں آپ کا ملک بائیس بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ایک بات ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے سب سے بہتر کرونا کو ہنڈل کیا ہے ہم فر آرگیومنٹ سے کیوں اس لیے آپ ورڈ آئیٹھ اور گزینی اورگنزیشن کی ریپورٹ دیکھ لیں آج سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان نے سب سے بہتر ہنڈل کیا ہے تو ہم کیوں اس چیز کو آرگیومنٹ دینے کے لیے یا اپنی واوا کرنے کے لیے اسپین میں کتنی اموات ہوئی ہیں تیس ہزار سے بڑھ گئی ہوئی ہیں امریکہ میں ساٹھ ستر ہزار کے قریب چلی گئی ہیں انگلینڈ میں کم سے کم تیس ہزار انگلینڈ اس ترس کے بعد تقریباً چیزیں نارمل کرنے جا رہا ہے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ دو ہفتے کے لیے آپ کیسے لکڈ کر سکتے ہیں آپ یہ ملک ہے آپ نہیں لکڈاؤن کر سکتے ہیں میں اور آپ شاہد ہو سکتا ہے کہ ہم آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں سولیات ہوں آپ ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جو فیملی بارہ کی فیملی ایک گھر میں جن کے پاس نہ اس طرح کے ذرائے نہ ٹویلٹ سے نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزیں ان کا والد یا بھائی ہے وہ کما کے لاتا تھا اور ان کے گھر کا جو نظام چلتا تھا یہ چیزیں ہمیں جذبات سے ہٹکا رہے ہیں ہمیں میناس القوم ہو کر یہ سوچنا پڑے جا پڑے گا کہ جہاں پہ پچاس فیصد سے زیادہ وادی ہے جو وہ غربت میں ڈوبی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے آئے کہ با فورس اگر آپ ان کو لکڈاؤن کر دیں گے کرفیو لگا دیں گے کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں آئے گیا تو یہ وہ باہر رک جائے گی ایک چیز وہ ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکاس کر رہے ہیں دوسری اللہ کی طرف سے اللہ کے نظام میں یہ عذاب آتے رہے ہیں پہلی قوموں پہ بھی آتے رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ طائب کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکامات کے نزدیک جانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں ہمیں چاہیے ہم دوسرے کا یہ سب چیزیں وہی پہ لے کے جاتی ہیں آپ نے عذاب تو آتے رہے ہیں اکل بھی تو دیئے نا سر بکل اکل دیئے میں ارزو میں دیکھیں میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اکل کو ماتنے کے لیے لیکن لیکن انسان کو خود بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا حکومت میں ہیں آپ لوگ تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی عوام کو بچانا ہے آپ نے جس طرح سے نادر آفیس کھولے آپ اس سے کیا بچا رہے ہیں سنیں نادر آفیس نادر آفیس کس لیے کھولے گئے ہوئے اس لیے کھولے گئے ہوئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ کرتے ہیں ان کے پیسے نہیں پہنچ رہے ہیں ان کی کلیریفکیشن یا ایڈینٹیفکیشن نہیں ہو رہی دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں نا دیکھیں اس میں ہم دنیا کے نظام میں رہ رہے ہیں جب دنیا مان رہی ہے رش تو لگے گا فار ایگزمپل آپ سبزی منڈی کا کہہ لیں اگر سبزی منڈی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ سبزی منڈی کھلی بھی رہے آپ کو گھر پہ سامان بھی پہنچتا رہے اور وہاں پہ بندہ بھی کوئی نہ جائے میں کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا یہ مان رہی ہے جب دنیا یہ مان رہی ہے کہ پاکستان حکومت نے سب سے بہتر کرونا ہم اپنی آرگیومنٹ یا ہم اپنی مقبلیت یا ہم اس کو مخالفت کرنے کے لیے کس لیے کام کا ہی واقعی میں پاکستان نے سب سے بہترین ہنڈل کیا پہلے تو میں ان کی بات پہ وہ کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بینک ایک آنٹ نہیں ہے غریبوں کے پاس بھائی پہلے دن سے ایک شروع بہتا کام آپ لوگوں گا کہ جائز پیسہ ایزی پیسہ وہ غریبوں کے لیے ہے وہ بینک ایک آنٹ صرف امیروں کے لیے ہے ان کے ایک آنٹ ہے جن کے ایک آنٹ ہے وہ بینک میں جائیں گے یہ ایزی پیسہ جائز پیسہ غریب آدمی کے لیے بنا تھا وہ آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا دے گا اس کو پیسے جہاں سے مرضی اپنے گاؤں کے شاپ سے لے لے گا وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے لیکن چونکہ اکل استعمال ہو تو تب یہ چیزیں استعمال ہوتے ہیں دوسری بات سبزی منڈی کی میں کہا رہا ہوں سبزی منڈی میں کرائیٹیریہ ہونا چاہیے تھا آپ جا کر دیکھئے میرے خلاف سبزی منڈی کے بھی گزرے بھی نہیں ہوں گے وہاں سے وہاں جا کر دیکھئے کہ ریڈیاں کھڑی ہیں ساتھ ساتھ میں میں قدرتی وہاں سے گزر ہوں آج میں اس لیے اس کو آپ کو بتا رہا ہوں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ اس طرح لوگ کھڑے تھے ہزاروں کی تعداد میں بھائی اگر آپ نے ریڈیاں کھڑی کرنے بھی دینی ہے تو آپ فاصلے پہ کڑی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی رش مت لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ کرونا کم ہے دیکھیں ڈاکسا میں یہی سے سوری آپ کو بائیٹرپ کر رہی ہوں دوبارہ جوائن کریں گے آجی ہمیں جوائن کیا ہے پی جے میر صاحب نے جو سینئر جنرلسٹ اسلام علیکم سر مجھے بتائیں ایک تو یہ کہ آپ سے مجھے دو سوال کرنے پہلا یہ کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو نادرہ آفیسز کھولے ہیں اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جس طرح سے رش لگا ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے ہر چیز کھولنی ہے ایونچلی بند نہیں ہونا یہ ایسی کو قیامت نہیں آگی ہے یہ بڑے وائرسز پہلے بھی آئے ہیں لپریسی سے لے کے ایڈز ڈی بی سمال باکس جنہا ڈاک فلو شوائن فلو یہ بڑے آئے ہیں ملیریا کولرا ملک ایسا ہے جس کی انچارٹرڈ اکانومی ہے لوگ یہ ٹیکس دیتے دیں گے حکومت غریب ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے ان کمپیرزن جن کے سسٹمز ہیں وہ آپ کو تین چار چار بلین ڈالرز نکال کے دے رہے ہیں تو آپ نے یہ کھولنا ہے اب تو یہ کھولنا ہے یہ لوگوں پہ اونس آتا ہے کہ بھئی یہ آپ کھول تو دیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ یہ گھوڑے گدے ہیں کہ بلکل شولڈر ٹو شولڈر چل رہے ہو تو پھر تو بیماری آئے گی یہ تو اور چلے گی تو آپ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو اقتماعات ہے پوری دنیا میں آج دیکھو گریس سب سے زیادہ تھا وہ کھول رہا ہے اٹلی کھول رہا ہے تو اب یہ جو ملک کھول رہے ہیں کیونکہ ان کو اس کی اہمیت پتا چل گئی ہے آپ سیف ڈیسڈنسز رکھیں لیکن نہیں ہے آپ نے بینکس کو کھول دیا نا نادرہ کو ٹھوڑو یہ بینکس کے باہر آپ دیکھو یہ بھیڑوں کی طرح کھڑے ہیں شولڈر ٹو شولڈر اور سم پیپل ویڈاو ماسک اب مجھے پتاؤ کہ گورنمنٹ کیا کرے گی مجھے پتا دیں آپ وہ ڈنڈا مارتی ہے وہ شور کریں گے وہ جی حکومت یہ کر رہی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کو ایز آف ڈوئنگ بیزنس کر رہے ہیں آپ اس کو اس کے جو رولز جو پیرامیٹرز ہیں وہ آپ فالو نہیں کر رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اونس جو ہے لوگوں پہ ہیں خدا کے لیے اگر آپ یہ تھوڑا سا ایز آف کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ابھی میں خیال آج یا کل یہ برطانیہ میں بھی اناس ہو جائے گا لیکن پورا لوگ ڈاؤن نہیں کھولے گا تو جو آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو فالو کرو اگر نہیں کرو گے جو آپ کا سوال ہے یہ بیماری بڑھتی جائے گی ختم ہو بھی بہتی سر پھر کیا آپشن رہے جائے گی پھر کیا کرے گی گورنمنٹ اس لیے کہ جو ہیل سیکٹر آپ کو باللوم ہے کہ وہ کتنا ویک ہے یہاں پہ دیکھیں سیکٹر بڑے بڑے ویک ہیں پوری دنیا میں بڑے بڑے ویک ہیں ہم اپنے آپ پہ کچھ زیادہ تنقید کر جاتے ہیں یہ آپ کو صرف ایک کرنا ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے جو برطانیہ کے اندر اتنے تکڑے آپ کہہ لو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں لوگوں نے شروع میں اس کی آپ کہہ لو کہ وہ اتنی امپورٹنس نہیں لی پہلے تیس پاؤنڈ پھر دوسرے افینڈر کو سکسٹی پاؤنڈ نائیٹی پاؤنڈ اس کے بعد اندر ختم ہوگی بات آپ یہاں فائنز لاغو کریں آپ جب تک فائنز نہیں کریں گے اگر یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز نہیں فالو کرتے ٹرافک اوئی تو یہی حال ہے نا آپ ٹیکس چور کو بھی تو یہی کرتے ہو تو یہاں بھی کرو عوام کو بھی کرو سر سینئر سیٹیزنز کے لیے بائیومیٹرک کو کچھ مہینوں کچھ حقتوں کے لیے ختم کیوں نہیں کر دیتے اس لیے کہ کرونا بھی ہے گرمی بھی ہے رمضان بھی ہے تو کم از کم سینئر سیٹیزنز سکسٹی فائنز سے اوپر ہو یا اسے تو ان کے لیے کیوں نہیں ختم کر دیا جاتا بائیومیٹرک ایسے بھی بائیومیٹرک نہیں آتا اس ایج میں اکثر لوگوں کا دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے سسٹم میں ایکسپشنز نہیں ہم کر سکتے ہیں آپ کی تجویز ٹھیک ہے لیکن آپ ایکسپشنز نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کہاں تک کس کو کمپرمائز کروگے ایک لاؤ ہے اس لاؤ پہ آپ فالو کرو اگر آپ نہیں کروگے یہی آپ کے پاسپورٹ پر جو پرابلمز ہیں یہ باہر جا کے آپ کو تقلیز دیں گے ہم تو بڑا کمپرمائز کر جاتے ہیں پاکستان کے سسٹمز میں باہر کوئی کمپرمائز نہیں ہے میں بتا رہا ہوں وہاں کوئی کمپرمائز وہاں دیکھو باہر سر آپ یہاں سے کیسے کمپر کر سکتے ہیں وہ تو اپنے لوگوں کو گھر بیٹے آئے چیز پروائیٹ کرتے ہیں ان کے ہر چیز چاہے وہ اگر جاپ پہ نہیں ہے تب بھی ان کی گارمنٹ سپورٹ کرتی ہے ہم تو امیر کنٹریز میں سے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے جوڑ سکتے ہیں کیسے کمپر کر سکتے ہیں آپ کے جب لوگ باہر جائیں گے آج آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پاکستان پاسپورٹ ہے جو کمپیوٹر آئیز ہے وہ جب اندر جاتا ہے ایک اس کے FIA کے یہ پوری دنیا میں نیو سرکلیٹ ہوتی ہے یہ پتا ہے کسی کو یہ پوری دنیا میں پتا چلتا ہے کہ ایک فلانا مصر علا دیتا لاہور سے ٹرائیول کر رہا ہے لنڈن وہ لنڈن کو پہلے اور دنیا کو پہلے پتا چل جاتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹا بیسز کے اوپر سو آج آپ آپ پارٹ ہیں گلوبل نیٹورک کے تو بات آتی ہے کہ آپ نے وہی فالو کرنے کہ جو دنیا فالو کر رہی نہیں ہوگا تو آپ کو وہ انٹری نہیں دیں گے اب بات آتی ہے فسیلٹیز کی وہ جو سوپر پارز ہیں جو بڑی ملکیں ہیں ان کے اندر آپ ٹیکس دیتے ہیں وہاں نیشنل انشورنس کانٹیبیشنز ہیں وہاں آپ جب تک یہ دیتے ہیں تو آج یہ پی بیک ٹائم ہے گرمن کی طرف سے گرمن کھاں سے پیسہ لے کے آگی بورس جانسون کی جیب میں تو نہیں ہے یہ لوگوں کا ہی پیسہ ریسرکلیٹ ہوگا لیکن ہمارے ملک پہ جب ہم کہتے ہیں ہم تو بھوکے لنگے ہیں ہم تو منگتے ہیں جو پرابلم ہوتی ہے بھوکے ٹریڈ ہم تو اس پہ چل رہے ہیں ایک چیارٹی پہ we have to get out of this charity mode and we have to be practical thank you so much sir for joining us جی ڈاک صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کرلیں پلیز آپ نے پی جے کی بات بھی سنی تو کیا کہیں گے پی جے بیر صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے لیکن کیوں ہم ایک سسٹم نہیں بناتے جیسے بدہ باہم کہہ رہے ہیں کہ جی سپر پاورز ہیں ان کے پاس ساری سہولیات ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہو سکتے ہم لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی ہم ٹیکس چوری کر لیتے لیکن ٹیکس جب دیتے ہیں تو اس کی سہولت کیا ملتی ہے ہم لوگوں کو ہمارے پاکستانیوں کو سہولت کیا ملی مجھے یہ بتائیے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان حالات میں جب غربت کا حالات ہیں لوگ بے روزگار ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ پوری عوام پورا پاکستانی جو کہ غریب لوگ ہیں وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حکومت عوام سے پیسے مانگ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اس وقت حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے یا عوام کو پیسوں کی ضرورت ہے بھوکی عوام مر رہی ہے یا حکومت مر رہی ہے تیسرا یہ ہے کہ جب تک ہم سسٹم نہیں بنائیں گے سسٹم اب بنانا چاہیے تھا یہ اتنے اپنے آپ کو قابل سمجھ کے لوگ آئے تھے اور پوری نیو جنریشن ان کے ساتھ تھی ینگ بلڈ ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ بہت پڑے لکھے لوگ تھے کیوں ان کو استعمال نہیں کیا گیا کیوں پرانا کورا کرکٹ کٹھا کر کے وزارتیں تقسیم کی گئیں کیوں ان بچوں کو ینگ سٹر کو استعمال نہیں کیا گیا جو آپ کے ساتھ بائیس سال سے تھے کیا وہ انپر تھے اتنے قابل بچے تھے جب ہم دیکھتے تھے کہ یار پی ٹی آئی میں بہت قابل بچے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے لیکن ہوا کیا وہی ہم بھیک مانگ رہے ہیں وہی ہم پہلے دن سے بھیک مانگتے ہیں ہماری عادت ہے ہم بھیک مانگتے رہیں گے لیکن خدارہ خدارہ اس وقت سسٹم کو ٹھیک نہ کیا تو سسٹم پتہ نہیں کیا ہوگا اور کلیپس کر جائے گا تو بہتری طبیعہ آئے گی جب ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بعد عوام کو بڑی اوئرنس ہے بڑا سمجھتے ہیں عوام جب تک آپ نے لاکڈاؤن رکھا لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے جیسے آپ نے ریلیکس کیا لوگ جھوگدر جھوگ آگئے اور آج جو وقت ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور عید آنے والی ہے اگر لاکڈاؤن کم کیا تو لوگ ایسے گھروں سے نکلیں گے پاگلوں کی طرح بچوں کی شاپنگ کریں گے کچھ کریں گے وہ زیادہ ڈنجرس ہو جائے گا بہتر تو یہ ہے کہ اس کو عید تک لے جائیں لیکن حالانکہ حالانکہ میں بھی بزنس کمیونٹی سے ہوں بڑی غروبت ہے اس وقت بڑے برے حالات ہیں ہم لوگوں کی بزنس والوں کے لیکن لیکن اگر جانے ضائع ہو گئیں تو پھر ہم کیا کریں گے جب ہماری جان ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے تو ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ لاکڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے اہستہ اہستہ پابندی کو ہٹائیے لیکن اس وقت نہ ہٹائیے بلکل ٹھیک اچھا میں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر سیمی جمالی نے آپ ایسوسیٹ ہیں جنہ آسپٹل سے اسلام علیکم جی سلام علیکم جی لگ صاحب آپ کیا بتا سکے گی آپ میں کیا لگ رہے آپ کو آج کل کیا سیچویشن ہے کرونا وائرس کی اور کیا لاکڈاؤن نرم ہونا چاہیے دیکھیں کوئی بھی پریڈیکٹ نہیں کر سکتا کہ کووڈ کی کیا سیچویشن ہے پیشنٹس مہرحال نمبرز بڑھیں اور اس کی وجہ ایک بنیادی یہ دی ہے کہ ہم ٹیسٹ زیادہ کر رہے ہیں جب آپ ٹیسٹ زیادہ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو نمبرز زیادہ نظر آئیں گے تو یہ بات اتنا بڑا ترشیر کیا ہاسپٹل ہے ہمارے پاس بھی اور ڈیفرنٹ طریقوں سے پیشنٹس پیش ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں پہلے سے زیادہ پیشنٹس ہیں لیکن کوئی ایسا ابھی وہ نہیں ہوا ابحام کے جس میں ہم بلکل بہت پریشان ہوں سیچویشن اس پیرلی انڈر کنٹرول ابھی جب باہر سے لوگ آ رہے ہیں فور اگزامپل میں نے یہ سنا تھا کہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں ان میں بہت جو یو اے ای سے یا کہیں سے کل تشریف لائیں بہت سارے لوگ تو ان میں بہت سارے لوگ پوزیٹیو آئیں تو یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو ان کو بھی سکرین کرنے کی ضرورت ہے انڈ اینی ویز ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پریونٹیو میشورز پتائی جار ہیں ڈاکٹرز اور تدی عملے کی طرف سے اس پر سختی سے عمل درامت کرنا چاہیے اور لوگ ڈاؤن کھولنا یا نہ کھولنا یہ حکومت کا کام ہے کہ تیہ کرنے اور لوگ ڈاؤن اگر آپ سمجھیں میری بات کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ایسا سخت لوگ ڈاؤن ویسے بھی نہیں ہے کیونکہ گلی محلوں میں ہر جگہ لوگ گھومکھر رہے ہیں ناکے لوگ توڑ دیتے ہیں کمیونٹی یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی کہ ان کو ضرورت ہے گھروں میں رہنے کی اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں تو پھر اس طرح لوگ ڈاؤن تو نہیں ہو سکتا چائنہ نے جو کام کیا تھا انہوں نے بلکل اپنے پورے لوگوں کو اندر وہان کے پروونس کے اندر سب کو لوگ ڈاؤن کر کے اور ان کو ہر چیز مہائیہ کی گئی تھی گھروں میں یہ ہمارے ہاں ہونا بہت مشکل ہے اس لیے یہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن اگر ہم سمجھیں کہ ہو بھی رہا ہے تو آئی ٹھنک وہ ہو ہی نہیں رہا تو مجھے ہی بتائیے گا ڈاکس آپ کے آپ لوگ خود جو میڈیکل سٹاف ہے جو ڈاکٹرز ہیں جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے آپ لوگ کتنے محفوظ ہیں آپ لوگوں کے پاس سب چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اس وابا سے بچھتے بہت سارا گفمنٹ اور جو نجی لوگ ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں سپلائی کی پرسنل پیٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہم نے بہت سارا لے لیا تھا لوگوں نے ہمیں دیا ہے بہت سارے فلانس راپس بھی ہیں لوگ ہیں جو سامنے آئے بڑھ کے اور اس وقت جی پی ایم سی میں ایسی کوئی قلت نہیں ہے تو پرسنل پیٹیکٹیو ایکوپمنٹ ماسک چیزیں جو ہیں ہمارے باز کافی ساری ہیں تو آپ کوئی چیز اور یہاں پہ چلی مجھے نہیں پتہ کہاں تک صحیح ہے کہ جب زیادہ گرمی ہوگی تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا ہے لگ کہ آپ کی بات سچ ثابت ہو اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو جائے کیونکہ بہت بہت ساری جو بیکٹیریا وائرس اور اس طرح کی چیزیں ہوں بہت ساری گرمی کی شدت کو برداشت نہیں بھی کر سکتے تو اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان بہت نیا وائرس ہے اور اس کا کوئی اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے جی مجھے بتائیے کہ ازاد کشمیر میں ابھی تک کتنے کیسز نکل ہیں میرے خیال میں سیونٹی ون ٹوٹل تھے جس میں سے آباوٹ فورٹی کے قریب گھر چلے گئے ہوئے تیس کے قریب ہیں مگر وہاں طرف سے بھی تو اگر فرض کریں جی کہ ہم اپنے رستے سے بھٹک جائیں گے جس کے لیے ہم کو دنیا پہ بیجا گیا ہوا ہے جس کے جس کی وجہ سے ہم دنیا پہ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم خرابیاں کیا گیا وہ خرابیاں تب ہی درست ہو سکیں گی کہ میں اپنی زمنداری ادا کر ہوں آپ اپنی کریں جب تک ہم اس اریجنل شیئے میں نہیں آئیں گے کوئی چیز درست نہیں ہوگی ایک چیز اور بتائی پوٹی صاحب کہ ابھی جیسے ہم کرونا وائرس کے دور ہے جیسے اس میں سب لوگ گزر رہے پوری دنیا ہی لیکن ابھی بھی لو سی پہ کشمی مسلسل بھارت کی طرف سے آپ نے دیکھ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اندوستان ابھی تک 919 میرے خیال ہے یہ فگر آئی ہے جتنے ٹائم انہوں نے وائلیشن کی ہے یہ یہ صرف میرے خیال میں کرونا وائرس کے دور میں ہوئی ہے آپ دیکھیں ابھی میرے خیال میں سات مہینے کے قریب ہو گیا کہ کشمیر سب سے پہلے لگ ڈون ہوا 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 آپ احساس کریں کہ جو لگ ڈون کہہ رہے ہیں وہاں پہ آرمی ہے دس لاکھ آرمی ہے جو بندوق لے کے فوجی گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے انسانوں کو نہیں نکلنے دے رہا دن پہلے یہ ہوا ہے کہ ان کے کوئی افیسر ٹرائپ ہوئے مجاہدین کے ساتھ اور جہاں پہ انہوں نے بلیم دینا شروع کر دیا ہوا پاکستان دنیا یہ اچھی طرح جانتی اور اندوستان گھبرایا ہوا ہے ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ ان حالات میں چونکہ اندوستان اکنومکلی کلیپس ہونے پہ گیا ہوا ہے ایڈمنیسٹریٹیو آپ کوشش کر رہا ہے مگر اس کی جو حرکتی ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنگ کی طرف بھی نہ چلے جائیں آپ کے پاس نکیال فائرنگ کرتے رہے اور ہیوی ہیوی فائرنگ کرتے رہے جی یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسد اسلام صاحب نے آپ چیئرمین کرونا وائرس ایڈوائزری کمیٹی حکومت پنجاب سامیکم سر سر کیا حالات ہیں آپ پنجاب کی طرف جو ہے وہ کرونا وائرس کے اور کس طرح سے آپ لگ ہینڈل کر رہے ہیں اور آپ سیٹس فائن ہیں کہ جس طریقے سے لاؤگ ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے اسی طرح ہونا چاہیے بسم اللہ رحمہ دین جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے اس وقت لاور میں تقریبا 12 ٹیچنگ آسپٹل پرائیوٹ آسپٹالوں کو ملا کے 11 مریض آسپٹل ہیں جس میں 361 می آسپٹل میں 440 ایکسپو سینٹر میں اور 100 مریض آسپٹل ہیں پی ٹی تو دیکھیں لوگ ٹی کی وجہ سے ہی ہماری جو پاکستان میں بجت ہوئی ہے اسی وجہ سے ہمیں بہت چیزی سے پڑھتے میں نظر نہیں آئے لیکن اب لوگ بھی بی تیارتی کر رہے ہیں لوگ ٹاونگ کو بلکر ابزار نہیں کر رہے تو ایسے حالات میں خطرہ ہے کہ پاکستان اس طرح سے مزید آپ کیسز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے کیونکہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ میڈ آف میے تک ستر ہزار کیسز ہو جائیں گے تو ہینڈل کیسے کریں گے آپ لوگ کیونکہ آسپیٹل بھی کام ہیں فیسلیٹی بھی کام ہیں تو ایسی صورت میں لاک لکڈاؤن نرم کر دینا کیا ٹھیک بات ہے لکڈاؤن تو ابھی مزید observe کرنا پڑے گا مزید لکڈاؤن نرم کرنے پہلے ہی لوگ دیات نہیں کر رہے تو وہ اور زیادہ بیت آسپیٹی کے طرف روح کریں گے تو ابھی ہماری رائے میں ابھی لکڈاؤن کو مزید کرنا چاہیے اور جہاں تک کیسیز کا تعلق ہے دیکھیں اللہ نہ کریں ستر ازار تک بڑھیں تو وہ اسی صورت میں خرانہ خرطہ جیس کے اجازت کی ہے کہ اگر بیت تیاسی کی جائے جہاں تک ہمارے پاس بی 50% جو ہم نے ایلوکیٹ کی بیٹ جو کورونا کے لیے 50% پیلڈ ہیں باقی ہمارے پاس 50% کی مزید بنجائش ہے اس وقت میں لاہور کی کمز میں بات کر رہا ہوں کہ اور بھی ہم مزید آخر کر سکتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے چیسی کوئی لوگ ایک دن میں تقریبا پورے پنجار میں 5,000 کھ روز ہو رہی ہیں اور سر ٹیس فری ہے یا فی سیس کی نہیں یہ ٹھوٹل ہندر پورسن فری ہے کسی سے کوئی پیٹ نہیں بھی جاتی چھیک بلکل چھیک تینک یو سو مہی سر جی آپ بات کر رہا تھے سر میں بات کر رہا تھا کہ ایز نیشن ہم لوگ بڑی محبت کرنے لوگ ملک سے اپنی قوم سے تو حالات بہتر ہوں گے جب ہم سارے ملک متحد ہوگے اس ملک کے لئے اس وقت کام کریں اس ایسی رپورٹ غلط ہے کیونکہ دیکھیں گرم ممالک ہیں جہاں سارا یہ اتھوپیا ہوگی یہ دوسرے ملک ہیں یہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے بچا دے اب تو دعائیں ہیں جو کہ ہمیں بچائیں گی ہمیں سب ملک متحد ہوگی دعا کرنی جائے کہ انڈیا سے کیونکہ اپنے جو پرابلم ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو رہے اس وجہ سے پاکستان کی طرف اٹیک ہو رہے دیکھیں اس سے ہینڈل کیسے ہوں گے وہ ایک وزیراعظم میں کہا تھا کہ صرف کشمیری لوگوں کو لاگ ڈاؤن کیا اللہ تعالی نے پوری دنیا کو لاگ ڈاؤن کیا اس کے بدلے ہم گناہ دو سو گناہ اس کا خود بیڑا گرک ہو گیا آج مدی اگر ہوش کے ناخون لے لے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ اگر لاگ ڈاؤن کشمیر کا کھول دے تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کھول دے گا ان کی دعاوں سے تو مجھے مجھے بتائی نا پوری صاحب کیا ہو سکتا کہ جنگ کی طرف آپ کو لگ رہے کہ جا سکتے کیونکہ میڈیا تو بہت چلا رہا رہا میڈیا کل بھی دیکھ رہی تھی پاکستان پر اٹک کر دینا چاہیے ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں وہ اٹک کرے جو کہ ان کا الزام ہے فیلال کہ وہ اٹک کرے اور ہم پھر جوابی کروائی کر رہے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں اسلام آباد اور لاہور کو ٹارگٹ کرنا چاہیے خیر یہ میڈیا آپ کو معلوم ہے انڈین میڈیا کا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جیسے وہ اکیوز کر رہے ہیں الزام دے رہے ہم پہ دنیا پوری مان رہی ہے کہ پاکستان کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں یا اندوستان کے کسی معاملے میں تو انہیں یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ یونائٹن نیشن کو آپ نے کشمیر ہے وہ کوئی بھی ہندو اس کو آسپیٹل میں ایڈمن کرنے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی پیشن مسلمان ہے اس کو کھانے کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ایک فنڈمنٹلزم کی طرف جا رہا سارے ایک ویڈیو اور بھی وارل ہوئی تھی دو تین دن پہلے ہوئے سار پہی اور ہندو کا کلر ہوتا ہے تو یہ اگر پینا ہے تو اسی سے سبزی لیں کسی مسلمان سے سبزی نہ خرید وہ تو وہ ہے اور پھر اس میں تھوڑی سی بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے میرے خیال میں امریکن کوئی سینل کی باڈی ہے جس نے ایکشن کرنا چاہیے کہ باقی کی پوری دنیا پاکستان کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہا ہے اور وہ اکیوز کیے جا رہے ہیں جی کہ آپ لوگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا دس لاکھ تو ان کے آرمی صرف کشمیر میں ہے میں کہتا ہوں کہ اتنی بوزدل اور اتنی ناکارہ ترین آرمی دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے کہ جہاں پہ پچھلے تیس یا چالی سال ہوتے پینتی سال بتی سال ہوتے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈیجنس جو کشمیری کی مومنٹ ہے ہار آرٹ کشمیری کو پیچھے ایک سپائی ہے وہ اس میں بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کا جو جذبہ اورید ہے وہ کس لیے ہے آرزو سر وہ تو نہیں مان رہے سر جیسے آپ کا تعلق کشمیری سے اس لیے میں آپ سے زیادہ یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی میں ایک انٹرویو لیا تھا میجر تھے وہ ایکس میجر ہیں وہاں انڈین نہیں تھا تو وہ کہہ رہے کہ 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 کشمیر 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 جگہ کھاں اتنے زیادہ فوجی کھڑے ہونے کی تو آپ کیا کہیں گے دیکھ وہ جو مرض یہ کہیں میں آپ کو اگزمبل دیتا ہوں جو دنیا کی بہادر آرمی یا جو فوجی ہوتی ہیں نا ان کا کردار ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی پرفیشنل ہے کیا آپ کے سامنے یہاں پہ افوانستان کے راستے جو ہم پہ یہ ویسٹرن بارڈر پہ لگے ہوئے تھے کتنی تھی ہماری آرمی ایک لاکھ بھی نہیں تھی پوری دنیا کے ٹیررسٹ جو ان کے خلاف جنگ لڑی ہے پاکستان آرمی نے کیا کیا صفایہ کر دیا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ فگرز بعض اوقات نہیں مگر وہ غلطی پہ ہیں پاکستان کی آرمی نے اس وجہ سے کنٹرول کیا ہے ہم لوگ صحیح فگر بتا رہے ہیں دیکھیں یہ ان کی آرمی چیف بہت دس لاکھ بنتے اور پھر یہ دس لاکھ کشمیر کے اندر بتا رہے ہیں بلکل کشمیر کے اندر بتا رہے ہیں اور کشمیر جب میں بتا رہا رہا ہوں نا وہ مقبوضہ کشمیر کا کشمیر کے ساتھ ایک لنک ہے آدھے فیملی کے آدھے ممبر اس کشمیر میں رہ رہے ہیں آدھے اس میں رہے ہیں اور جو سرینگر ہے سپیشلی وہ آپ کے سامنے میرے خیال میں پچھلے تیس سالوں سے لکڈاؤن کی سیچوئیشن میں وہ ہم پی جو پرو انڈین لیڈرشپ تھی جو ان کے نظام کے سسٹم کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی ان کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے جس میں باقی سارے محبوبہ مفتی جیل میں اور میرے خیال میں عمر عبداللہ بھی شاید انہوں نے سامن مہا مہا مگر یہ وہاں کی لیڈرشپ کے بس میں نہیں ہے یہ مومنٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلی ہوئی ہے لیکن سار اتنے برے حالات میں بھی بار بار پاکستان پہ آرزو یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنا ہے ہم اس کو بتا دیں گے بھائی تم آؤ تو کدم تو بڑھاؤ تمہاری ہم ٹانگیں نہ توڑ دیں دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر انہوں نے قابو کیا ہے اور غریب وں سکھ علیدہ علیدہ قوموں کی طور پہ لڑیں گے جس طرح رشیہ کا حال ہو تو اس رشیہ کا اس وقت جب اتنا زیادہ کرونا وائرس پھیلا ہو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہر ملک کو چاہے وہ بھارت ہو چاہے پاکستان ہو یا دنیا کی کوئی یہ ایسا ٹائم ہے کہ فورا فوکس بھارت اور پاکستان کا بھی اپنے لوگوں کے اوپر ہونا چاہے دیکھیں ہندوستان میں ایک 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 ایڈیالوجی ہے جو ہیٹلر کی تھی اور جس پہ سیکنڈ ورلڈ ور ہوئی تھی اور ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی وقت نہیں ہے ان کے اسلام آیا ہے محمد بن قاسم کے ادھر آنے کے بعد اندوستان پہ کن لوگوں نے حکومت کی ہے اندوستان پہ ہزار سال کیوں کے اگرہ جا رہا ہے جی مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور وہ ساری حکومتوں میں کوئی بھی آپ ریلیجیس وائلیشن بتا دیں کہ فرض کریں چاہے اکبر تھا چاہے اور انگزیب تھا کہ اس نے ریلیجیس اندووں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو یا سکھوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو یہ جب تک یہ میرے خیال میں کہ وقت نزدیک آتے جا رہا ہے کہ جیسے وہ انہوں نے کشمیر کو ابھی پھر بہانہ بنا کے پاکستان کو اکیوز کرنا شروع کیا ہوا ہے اور ہمیں سچی بات ہے کہ فخر ہے اپنی بہادر فوج پہ اور وہ ہی زامن ہے اس سارے کی اور پھر جب یہ اندوستان یہ باتیں کر رہا ہے یہ فوج کے ساتھ جتنے بھی آپ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں میں تیرہ بارہ تیرہ کروڑ سے زیادہ نوجوان نسل ہے اور سارے مجاہد ہی سمجھے اگر انہوں نے کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو کوئی رکنے والا نہیں ہے اور مجھے یہ جقین ہے انشاءاللہ آپ بھی نہیں رکیں گی اگر کوئی سیچویشن دیکھے دونوں جگہ جو عام پپلک ہے اس کا کوئی قصور نہیں تو سب جو امن سے اور سکون سے رہیں اور اس طرح کی چیزوں سے دونوں ممالکوں میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے پہ تراشیہ نہیں کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا تشریف لائے اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور خاص طور پہ کرونا وائرس کے زمانے میں پلیز بہار نہ نکلے بلا وجہ میں اور ساری چیزیں جو ہے ماسک وغیرہ سب کچھ یوز کریں بہت شکریہ اللہ حافظ روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچ رہیں